بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اسلام آزائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل فیس بک پیج اور ہیوٹیوب چینل ناظرین انڈیا کے اندر اکسٹریم ایزم کی بڑتی شرعہ نے پورے شعائی ممائلوں کو خطرے سے دوچار کر دیا مختار انساری جو کہ انڈیا کے اندر مسلمان سیاستدان ہیں ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا جیل کے اندر انہیں زہر دیا گیا اور یہ اتر پردیش کے غازی پورٹ سے رکنے پارلیمنٹ ہیں اور یہ افضال انساری جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے اس پر بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے مختار انساری پہلے مسلمان سیاستدان نہیں ہیں جنہیں اس طرح سے قتل کر دیا گیا جیل کے اندر انہیں سلو پوائزن دی گئی جو ان کی تفصیلات ان کے اہل خانہ بتا رہے ہیں اور دو دفعہ انہیں زہر دی گئی ہے پہلے اس کا اظہار مختار انساری نے خود کیا جب ان کے بھائی افضال انساری ان سے جیل کے اندر ملنے کے لیے آئے تو مختار انساری نے کہا کہ مجھے زہر کی صورت میں کچھ شہید میں ملا کر دیا گیا ہے تو انہوں نے یہ خیال کا اظہار کیا اپنے بھائی افضال انساری تو افضال انساری نے اس سے پہلے میڈیا ٹاک پی کی میڈیا پاک آ کر انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی مختار انساری کو جو کہ مسلمان سیاستدان ہیں انہیں زہر دیا گیا ہے انڈین میڈیا نے اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا آواز نہیں اٹھائی اور اس حوالے سے مختلف جو انجیوز کام کر رہی ہیں کسی قسم کا کہیں سے بھی کچھ نہیں سامنے آیا اس کے بعد انہیں جو بعد میں ہسپتال کے اندر اٹھائیس مارچ کو باندھا ہسپتال کے اندر مردہ قرار دیا گیا مختلف اندر اٹھائیس مارچ کو باندھا ہسپتال میں مردہ قرار دیا گیا تو اس کے بعد پتہ یہ چلایا گیا ان کے اہل خانہ نے یہ الزام آئید کر دیا کہ انہیں سٹوپ وائزن دی گئی ہے جس کا پہلے مختلف اندر اٹھائیس مارچ کو باندھا ہسپتال میں مردہ قرار دیا گیا اس کے علاوہ تین رکنی ٹیم سہستدان مختلف اندر اٹھائیس مارچ کی موت کی تحقیقات کرے گی جو اتھر پردیش کے شہر باندھا کی چیف جوڈیشن مججسٹریٹ ہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ تین رکنی ٹیم ہے وہ اس حوالے سے تحقیقات کرے گی اور اس کا جو اصل معاملہ ہے وہ سامنے لے کے آئے گی تو سلو پوائزن کا ان کے اہلے خانہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دیا گیا اور مختار انساری کی موت اتھر پردیش میں لائیو ٹی ویک دوران ایک اور مسلمان سہستدان کو گولی مار کے شہید کرنے کے تقریباً ایک سال بعد ہوئی ہے بلکل اس سے پہلے میں جیسے ذکر کر چکا ہوں کہ مختار انساری پہلے سہستدان نہیں ہیں جنہیں جیل کے اندر اسی طرح سے قتل کر دیا گیا ہو بلکہ اس سے پہلے لائیو ٹی وی کے دوران ایک مسلمان سہستدان کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا اتھر پردیش کے غازی پور سے رکنے پارلیمنٹ اور مختار انساری کے بھائی افضل انساری نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار انساری نے کہا تھا انہیں جیل میں کھانے میں زہریلی چیزیں دی جا رہی ہیں ایسا دوسری بار ہوا تھا تقریباً چالیس دن پہلے مختار انساری کو زہر دیا گیا تھا اور حالی میں دوبارہ زہر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی مارچ کو سمات کے دوران زیر حراست مختار انساری کے وقیل نے بارہ بنکی عدالت کو بتایا کہ ان کے مواقل کو جیل میں سلو پوائزن دیا گیا مختار انساری کو منگل کو چودہ گھنٹے کو اکیس طریق کو چودہ گھنٹے تک ہسپتال میں داخل کرایا گیا لیکن حالت خراب ہونے کے باوجود انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا پوسٹ مارٹن دلی کے ایمیس ہسپٹل کے ڈاکٹروں نے کرنا چاہیے مختار انساری کا بیٹا عمر انساری یہ کہتا ہے ہمیں اتر پردیش کے طبی نظام اور حکومت اور انتظامیہ پر بھروسہ نہیں ہے عمر انساری جو ان کے بیٹے ہیں مختار انساری کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتر پردیش کے طبی نظام حکومت اور انتظامیہ پر بلکل بھروسہ نہیں ہے پوسٹ مارٹن دلی کے ایمس ہسپٹل کے ان کے ڈاکٹرز کو کرنا چاہیے ہندوستانی جیل میں شہید ہونے والے سیسدان کے بیٹے عمر انساری نے مختار انساری کا قتل کا منصوبہ قرار دی دیا یہ بھی ایک ہیرلائن ہے آج کی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بقاعدہ منصوبہ سازی کے تحت ان کے والے صاحب کا قتل کیا گیا ہے وزیر علیہ یوگی آدیتیا نات کو بھارت کے سب سے زیادہ آبادی والے ریاست کے سربراہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جب سے بی جے پی حکومت نے مارچ دو ہزار ستارہ میں اتر پردیش کے ان کے نگرانی میں اقتدار سنبھالا ہے پولیس نے مبیہ فارنگ کے تبادلے کے واقعات میں ایک سو نوے افراد کو گولی مار کے حلا کر دیا جب سے بی جے پی حکومت نے بی جے پی حکومت آنے کے بعد مدی حکومت آنے کے بعد دو ہزار ستارہ میں اتر پردیش میں ان کی نگرانی میں جو مسلسل قتل عام جاری ہے صرف اور صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام کمیونٹیز جس میں عیسائی بھی شامل ہیں جس میں ان کی اپنی ہی قوم کی اچھوٹ قوم شامل ہیں ان میں چارٹ ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں برمن ہیں شودر ہیں اچھوٹ ہیں اس طرح سے چارٹ ٹوٹل ہیں تو اچھوٹ کے لیے بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو کہ دوسرے مذہب عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے تو مارچ دو ہزار ستارہ سے دو ہزار تئیس تک ایک سو نوے افراد کو گولی مار کے انڈیا کے اندر حالا کر دیا گیا جسے ریاست پولیس مقابلے کے طور پر سامنے لاتی ہے یا اسے پولیس مقابلہ کا کہہ دیا جاتا ہے یا مافیا کی جنگ کہہ دی جاتی ہے اور اسی طرح سے ایک سو نوے افراد کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا اور مارچ دو ہزار ستارہ سے ستمبر دو ہزار تئیس تک اترد پردیش نے پولیس نے ان واقعات میں پانچ ہزار پانچ سو اکانوے افراد کو گولی مار کے زخمی کر دیا اور جن میں کئی تقریباً پندرہ سو بیاسی پندرہ سو بیاسی افراد ایسے ہیں جو کہ اپنے ازار سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں کسی کی چانگ خراب ہو گئی کسی کا ہاتھ خراب ہو گیا اور اسی طرح سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے انتظامیہ نے ریاست میں بڑے اسنواعات پر پبندی لگانے کے حکمات بھی جاری کر دی ہیں اور انتظامیہ یہی چاہتی ہے کہ کسی قسم کا ریاکشن سامنے نہ آئے مسلمان ہوں عیسائی ہوں دیگر مذہب ہوں کسی قسم کا ریاکشن وہ نہ دے سکیں ماندہ باؤ غازپور اور ورنسے میں اضافہ سیکیورٹی علیکاروں کو تیعنات کر دیا گیا اور دفعہ 144 کا نفاظ جیسے ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں یہ وہاں پہ نافذ کر دیا گیا ہندوستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کا معاینہ کریں گے جس کی ویڈیو گرافی کی جائے گی اور ان کے بیٹے جو اس وقت مختار انساری جنہیں شہید کیا گیا ہے ان کے بیٹے عمر انساری نے اس عمل پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے ہندوستانی حکام نے اور بی جے پی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹرز دو ڈاکٹرز بقاعدہ طور پر پوسٹ مارٹم کا معاینہ کریں گے اور اس تمام عمل کی ایک ویڈیو گرافی بھی کی جائے گی تاکہ حقائق قوم کے سامنے لائے جا سکے کہ ان کے بیٹے عمر انساری نے اس تمام نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اس سے پہلے عمر انساری یہ کہہ چکے ہیں کہ پوسٹ مارٹم دلی کی امس ہاؤسپٹل میں ہو تو انہیں یقین ہے اگر اتر پردیش کے وہ بات کریں اتر پردیش کے طبی نظام کو حکومت کو انتظامیہ کو تو ان پہ ہرگز بروسہ نہیں ہے انڈیا کے اندر اکسریمیزم کی بڑھتی شرہ نے پورے شائع ممالک کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے تمام مذہب مسلمان ہوں عیسائی ہوں یا دیگر اقلیتیں انڈیا کے اندر بلکل محفوظ نہیں ہیں اور حتیٰ کہ وہاں پہ آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کی عزتیں تک محفوظ نہیں ہیں حال میں ایک غیر ملکی سیاہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا انڈیا کے اندر اس طرح کے واقعات مسلسل ایک ہائپ کریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلسل ایک کام کیا جا رہا ہے ٹوریزم وہاں پہ مختلف طریقے سے انہیں لوٹ لیا جاتا ہے خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور تشدد کے واقعات اگر آپ کا مذہب ہندو نہیں ہے تو آپ کے لئے انڈیا سے بھی نہیں ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ابھی ان کا تہوار ہولی گزر ہے انڈیا کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ جو اس تہوار کو نہیں مناتے انڈین ہیں ان میں ہندو مذہب تو مناتا ہے لیکن مسلمان نہیں مناتے عیسائی نہیں مناتے تو زبردست ہے ان پر نہ صرف رنگ پہنکا گیا ان پر پانی پہنکا گیا تو یہ انڈیا کا اصل چہرہ یہ انڈیا کا اصل وہ فیس جسے وہ دنیا کے سامنے پالش کر کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے نہ ان کے جو اقلیتیں ہیں ان کے سیاستدان محفوظ ہیں نہ خواتین محفوظ ہیں نہ ان کا کوئی آفیسر محفوظ ہے اقلیتوں کے لیے بلکل غیر سیف ہو چکا ہے یہ انڈیا کا ملک اور بھارت بلکل یہاں پہ امن و امان کی صورتحال جو ہے ایک افسوسناک حد تک نیچے گر چکی ہے لیکن ایک دعوے دار انڈیا ہے جس طرح سے کہ وہ ترقی کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے لیکن اخلاقیات سے اگر آپ پیچھے ہیں اخلاقیات کے اندر آپ صفر ہیں تو آپ کے تمام طرقییں جو اہماند ہیں آپ چاند پہ چلے گئے ہیں لیکن آپ نے اخلاقیات جو آپ کے اندر نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اور اس طرح سے آپ کے اقلیتی سیاستدان محفوظ نہیں ہیں تو آپ ایک دہشتگرد ریاست ہیں اور آپ ایک ایسی ریاست ہیں کہ جہاں پہ ہم ڈسکس کرنا بھی میرے خیال میں ایک بہت ہی اس حوالے سے ہم کیسے کیا بات کر سکتے ہیں جنہوں نے اس چیز کو سمجھنا ہی نہیں ہے اخلاقیات سے آری لوگ جاہل لوگ جن کو جتنا ورزے سمجھا لیا جائے وہ اس چیز سے دور باگتے ہیں تو انڈیا کے لوگوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب سٹھ کی کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہزاروں دیوتاں بنا رہی ہیں انہوں نے تو یہ کسی قسم کی ہر چیز کو چوہے تک کو پوجھ رہے ہیں سام کو پوجھ رہے ہیں انڈے کو پوجھ رہے ہیں جو چیز ملتے سے پوجھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تھیوری نہیں ہے تھیوری لیس ہیں گائے کو ماں بنا کے بیٹھ گئے تو تھیوری لیس انسان سے آپ کیا اخلاقیات کی توقع کر سکتے ہیں یہ اصل مسئلہ ہے ایک شعور کی کمی ہے اس میں اور جس طرح سے اقلیتوں کو غیر محفوظ کر دیا گیا اپنی ریاست کے اندر تو میرے خیال میں تمام اشیائی ممالک کے سوالے سے ایک سو موٹو لینا چاہیے انڈیا پر پابندیاں لگا دینی چاہیے انڈیا پر سخت پابندیوں کا اطلاق ہونا چاہیے تاکہ ایشیا کے اندر جو ایک بڑھتی ہوئی آگ ہے اس کو روکا جا سکے اسے کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجئے اجازت اللہ نکم